پہلے سرسی طور پر رسکس پڑھ چکے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو احضرت ایشو نہیں ہوگا نالج اور فیڈم کی ڈیویٹ ہے اور یہ ڈیویژن ہے ہیومنیزم کی حوال سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہیومنیزم پڑھا تھا اور اسی ہیومنیزم میں ہم نے کچھ فیڈم کی بات کی تھی ٹھیک ہے تو یہ اسی سے مطالق ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپیس کے لیے ہم کیا پڑھنا جارہے ہیں اور یہ ہم دیکھیں گے ہیومنیزم کے پرسپیکٹیب سے آپ کو یہ پتا ہے کہ ہیومنیزم ایک مومنٹ تھی جو کہ رینیسہ سے نکل کے سامنے آئی 14 سینٹری کے اندر اور اس ہیومنیزم کے اندر بیسک جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے اس کو ریزن اور عقل استعمال کرنے کی پوری آزادی ہونے چاہیے اور ہر انسان انڈیویڈولی طور پر آزاد ہے کہ وہ جو چاہے کرے جس طرح سوچے اور سکرسی کے سامنے کی پابندی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو نولیج این فیڈم فرم دے پرسپیکٹیب آف ہیومنیزم ٹھیک ہے پہلی بات ہے وہ ہے اینٹیلیکشن مومنٹ آف رینیسا ٹھیک ہے رینیسا کی یہ ایک انٹیلیکشن مومنٹ ہی یہ آپ کو پتہ ہے کہ رینیسا ایک اوورال تحریک کی جو تقریباً پیپٹین ہنڈرڈ میں شروع ہوئی اور دو سو سال تک وہ تحریک چلتی رہی اور اس تحریک سے چھوٹی وڑی مختلف تحریکیں سامنے آئی نکل کے جن میں سے ایک ہم نے بات کی تھی یہ رومانٹسزم یہ کونسا ٹاپک ہے یہ ہے نولیج اینڈ فیڈم ہیومنیزم کے پرسپیکٹی چیئے یہ ٹاپک کی نظارہ آپ کو نولیج اینڈ فیڈم ہیومنیزم نظارہ ابھی میں نے شروع نہیں کیا بس ہم نے ہی سلایڈ دیتا ہے ٹھیک ہے جی سو نولیج اینڈ فیڈم ہیومنیزم اور یہ ہیومنیزم ایک وہ موومنٹ تھی جو کہ رینیسہ سے نکل کے سامنے آئی یعنی رینیسہ ایک بگ موومنٹ تھی تحریک تھی اور اسی میں سے ایک چھوٹی تحریک جو تھی ہیومنیزم تھی اسی میں سے ایک تحریک تھی رومانچسزم تھی اسی میں سے ایک تحریک تھی ری فارمیشن تھی ٹھیک ہے تو ایسی بہت تھی چھوٹی بڑی موومنٹ اس رینیسہ نکل کے آئی تو ہم جو ذکر کر رہے ہیں ایکچولی ہیمنیزم کے حوالے سے بات کر دیں اور یہ دیکھیں گے نالج اور فیڈم کا آپس میں کیا تعلق ہے انہیں بہت سے پوائنٹ ایسے ہیں جو ہم آنریڈی ڈسکس کر چکے ہیں بہرحال وہ آپ کو ریویجن ہو جائے گی آپ کے لیے یہ نہیں ہوگا تو ایٹ ووز اینٹیلیکشل مومنٹ آف رینیسا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو رومنٹسزم تھی وہ تھی ایک ایسے مومنٹ جس کے اندر آرٹسٹ موسیشنز وغیرہ نے حصہ لیا اور اپنی آزادی کا حصہ کیا پھر ایک ریفورمیشن تھی جس کا بنیادی مصدر دیتا ہے کہ جو کیتھولک ریلیجن ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور پھر نئی رہیں بیان کی جائیں ریفورمیشن اور جو ہیمنیزم ہے ایک اس پیوری انٹیلیکشل مومنٹ آف رینیسا جب ہم کہتے ہیں انٹیلیکشل مومنٹ اس کا تعلق نالج، ایڈوکیشن اور ان دماغ چیزوں سے یا سکول، کالیج اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ دوسری پوائنٹ یہاں پر آگیا ہے ہیمنیزم بہت سے ایڈوکیشنل پرگرام ٹھیک ہے یہ ایڈوکیشنل مومنٹ یہ ہیمنیزم تھی وہ ایک ایڈوکیشنل پرگرام جس کا ملیہ جی مصدر دیتا کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے یقینہ جب ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب نولیج آتی ہے تو انسان انلائٹن ہو جاتا ہے اور جب انسان انلائٹن ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اکل کا استعمال خود کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیسے اپنے اکل کو استعمال کر کے زندگی گزاری جائے so the basic purpose of that movement was to educate the people who were not educated and who were not enlightened and who always based on the others and who always were on the supremacy of others کہ ہمیشہ دوسروں پر dependent estem ان کی تح convenient وہ سوچ نہ نہیں چاہتے تھے اس پرگرام کا بنیاد نہیں مطلب یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کو بتایا جائے کہ آپ کی کیمیت ہے اس پوری جو ایڈیوکیشنل پروگرام ہے اس کی جو بنیاد کی وہ تھی گریک اور رومن لیٹریچر اس پورے پروگرام کے اندر اس پوری ہیمنیزم کے اندر جو کس بھی کریکلم یا سلیور بنایا گیا اس میں فوکس کیا گیا کہ اس کو گریک اور رومن لیٹریچر ہو تو بھائی گریک اور رومن لیٹریچر کو سلیور باپس کیا گیا کہ گریک اور رومن لیٹریچر جو ہے وہ کلاسیکل لیٹریچر کلاتے ہیں اور گریک اور رومن نے تقریباً ہر چیز پر کام کیا آرکیالوجی، ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی، سائنس، فیزکس، کیمسپی، بائیلوجی، فلسپی، سائیکالوجی، اکنومکس، لاؤ یعنی کوئی ایسے فیل نہیں تھی جہاں پر گریک اور رومن لیٹریچر نے کام نہ کیا مل کر تو اسی لیے جو کچھ انہوں نے تحرید کیا جو کچھ ان کی ریسرٹ، ان کی کتابیں، ان کی رائٹنگ اسکائل وہ تمام چیزیں بڑی امپورٹن تھی تو اس پروگرام کے اندر یعنی ہیمنیزم کے پروگرام کے اندر جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ گریک اور رومن لیٹریچر کو اس پر بس کیسا بنایا جائے اور جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ لیٹریچر کیا ہوتا ہے اور فلسپی کیا ہوتی ہے تاکہ وہ بہتر طور پر اپنی اویرنس کو پیدا کر سکے اور یہ اس لیے بتایا گیا کہ گریک اور رومن لیٹریچر سے بہتر لیٹریچر کبھی بھی انسان میں نہیں لکھتا ہے نیو کریکلم was devised based on training ٹھیک ہے جو نیک کریکلم جو ہے وہ devised area بنائے گیا کریکلم کہتے ہیں کہ کیا آپ پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے اور کیا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کونزو ٹاپک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے اس سے کیا انپیکٹ پڑے گا انسان کی لائف پر جیسے آپ کا یہ کریکلم میں پورا بی بی ہے گا اس میں کومنس کی چیزیں بھی ہیں کچھ سوشل سائنس کی بھی ہیں وہ اس کی کہ تاکہ آپ سے کومنس کی طور پر ہی آگے نہ بڑھیں بلکہ آپ کی سوچنے سمجھنے اطلاعیت بھی ہو لوجک بھی آپ پڑھیں گے کیکہ سائیکالوجی آپ پڑھ چکے ہیں اور جو سٹیڈی سکلز وہ آپ نے پڑھی ہیں تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کورسز ہوتے ہیں یہ کریکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مائنگ کو ٹرین کیا جائے اور جب وہ آگے بڑھیں تو وہ اگلی جو آنے والی نسلیں ان کو ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں سو دیو کریکلم اور ڈیوائیس بیر بانٹ رہے ہیں دے ایم آف ہیمنیزم واس تو سٹری ہیومن کام میڈیویل تیچنگ اس پورے ہیمنیزم کا جب بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو میڈیویل تیچنگ ہے جو دارگ ایجیس کی تیچنگ ہے اور وہ تیچنگ یہ تھی کہ صرف اور صرف جو کچھ بھی علم ہے اس کو ہم جو کرسٹین تیچنگ ہے جو عیسائی کی تیچنگ ہے جو مذہبی ٹیچنگ ہے اسی سے حق نہیں کرسکتے ہیں اور ہمیں کسی اور ایزم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو جو ہیمنیزم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سے شکرہ حاصل کیا اور انہوں نے نئے کریکلم ڈیزائن کیا جس کے اندر مذہب کے علاوہ دنیا کی معاشر کی اور تمام کیسے بھی معاشر کی تاکہ مذہب پر ساتھ ساتھ انسان اپنی جو دنیاوی زندگی اس کو بھی انفروق کرسکے ہیمنیزم ایج was also to promote reason جو ہیمنیزم کی تحریک تھی اس کا ایم یہ تھا کہ reason کو promote کہا جائے reason کو promote کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی جردہ داری ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو argument کرسکیں بول سکیں اور سوال کرسکیں سوال اٹھا سکیں اور reason پوچھ سکیں کہ کوئی چیز اگر نہیں جاری تو اس کا reason کیا ہے اور logical connection find out کرسکیں تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں اور لوگ کسی بات کو اندھی تطلب کے ساتھ follow نہیں کریں بلکہ اس کو سو سمجھ کر اس پر عمل کرسکیں ہیمنیزم aimed at individual freedom ہیمنیزم کا بنیادی مقصر یہ تھا کہ reason کے ساتھ پر جو انفرادی آزادی ہے اس پر بھی کام کیا جائے ٹھیک ہے تو انفرادی آزادی کیسے آتی ہے انفرادی آزادی اس پر سکتی ہے جب آپ enlightened ہو جائیں جب آپ کو آزادی ملتی ہے ایک سوچنے کی سمجھنے کی کام کرنے کی تو آپ اپنا سکتا ہے کیونکہ میں as an individual بھی آزاد ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تو یہ اس لیے ایم رکھا گیا تا ہے کیونکہ جو dark ages کا جو دور تھا اس نے اس کی ممانت کی اور جو کچھ بھی کوئی انڈیویزم کو جانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے چرچ سے اجانت دینی پر کی اور وہ وہی سوچتا ہے جو چرچ اس کو کہتی کہ تمہیں اس پر ہی سوچنا ہے یہی کام کرنے سے علاوہ کچھ نہیں تو ایم رنم کا بنیادی مسئلی تا ہے کہ چرچ کی اس collective freedom سے حضاری دلائی جائے اور ہر انسان کو احساس دلائی جائے کہ تم آزاد ہو سوچنے میں سمجھنے میں کام کرنے میں ترسی کرنے میں اور اپنے challenge کو شو کرنے میں جس کو کوئی رقابت نہیں جائے ٹھیک ہے جی یہ ایک چھوٹے سوٹا ٹاپک تھا اس کو آپ رہن رکھی گا اس پر اتنے ہی لکھی گا کافی ہے تو ہماری تمام چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد ایک class ہوں گی جس میں ہم ایک general discuss کریں گے ہر چیز کے حوالے سے کہ آپ کو کیسے prepareٹ کرنے exam کے حوالے سے اور اگر میں پاس کچھ نوٹ فغیرہ ملیں تو میں آپ کو پاورٹ کر دوں گا پھر کتاب سے بتا دوں گا اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا میں نے آپ کو کتاب بھی کی اس میں نو کے نو philosophers موجود ہیں میری آفتر کلس یہ ہے کہ exam ہونے سے پہلے final exam ہونے سے پہلے آپ کو پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے نو philosophers کا مطلب ہے کہ میں سے دو سوال آپ کے لازمیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ ضرور اس کو دیکھی گا سر یہ slides ابھی شیئر کر دے گا جی میں ابھی سب بھیج دوں گا اکرا کو آپ کو بھیج دوں گا دیکھ رہی جیسے لائٹ نہیں ہے تو آپ مجھے شیئر کر دیں میں اکرا پڑھیں گا آپ کا e-mail جیسے ہے نتا جی میں آپ کو سمجھ کر دیں ٹھیک ہے مجھے وارکپ کر دیں گے اور یہ کوئی سوینڈ کہہ رہے کہ topic number 3 رہ گیا ہے جب سے بیٹھیں classical period انتار دیں گے یہ ہم کر چکے ہیں میٹر classical age بھی کر چکے ہیں آپ انتار دیں گے یہ کر چکے ہیں discussive practice ہم نے کی ہے بس ہمارا جو topic اب رہ گیا ہے وہ ہے post-colonialism اور اس کے علاوہ میں خلصہ ایک topic آگیا ہمارا ٹھیک ہے وہ میں اس کو کسی جن ٹائم میں خلصہ بتا دوں گا پھل اعلیٰ پر فوکس کریں ٹھیک ہے اگر یہ post-colonialism نہیں بھی ہو رہا رکھا ایشو نہیں لیکن پھل اعلیٰ پر فوکس کریں ٹھیک ہے جی بشرا، ہمنا، ٹھینین، ٹونین، ملائکہ، مہدنیسا، سہاد، شرزہ اور سمامہ حسین کیونکہ خاموشی سے آپ بہت سے لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ بھی رہیں تو وہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سیو انشاءاللہ میں ہمنا تاریخ کو یہ بھیج ہوں سلائٹ اور ویڈیو کی رکاری تو آپ پینڈی اونسکوں کو پاور کر دیئے ہیں ٹھیک ہے